پھولن دیوی کوئی افسانوی کردار نہیں بلکہ وہ ہندوستان میں نچلی ذات پر جبر عورت ذات کی زلط آمیز زندگی اور طبقاتی نظام کے خلاف بغاوت کی ایک ایسی داستان ہے جسے لوگ آج تک نہیں پھولے پھولن دیوی اتر پردیش میں 1963 میں ایک نچلی ذات کے گھر میں پیدا ہوئی جہاں زندگی کے مسائل اور مسائب وہی تھے جو باقی گھروں میں تھے غربت اور ببسی کے ساتھ زلط آمیز زندگی کا سامنا روز ہی کرنا پڑتا تھا باپ نے اس کی شادی ایک گائے اور بائسکل کے عوض چالیس سالہ پتی لال سے کر دی جس کی پہلے سے دو بیویاں بھی تھی دن بھر سوتنیں تشدد کرتی اور رات کو سہر غصہ نکالتا ایک دن سوتنوں نے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا تو پھولن دیوی کو دو تھا کر اٹھا کر لے گئے جنہوں نے اسے جی بھر کر جن سے تشدد اور زیارتی کا نشانہ بنایا خوش نصیبی سے ایک دن کوٹڑی کا تعلہ کھلا رہ گیا اور پھولن دیوی بھاگ کر چمبل کی گھاٹیوں میں روپوش ہو گئی جہاں وہ بابا مستقین کے ڈاکوں کے گروہ کا حصہ بن گئی جن کی دہشت سے تھاکر بھی خوف کھاتے تھے پھولن دیوی نے اپنے انٹرویو میں بتایا تھا کہ اپنے وجود میں جلتی ہوئی انتقام کی آگ کی آرزی تسکین کے لیے سب سے پہلے مردوں کی طرح گالیاں دینا سیکھا پھر گھڑ سواری اور رائفل چلانا سیکھی بابا مستقین پولس کے ہاتھوں مارا گیا اور پھر پھولن کا محبوب وکرم اس گروہ کا لیڈر بنا یہ پھولن کی زندگی کا سنہرہ دور تھا لیکن اس کی خوشیاں زیادہ دن تک اس کے ساتھ نہ رہیں وکرم کو اس کے مخالفین نے مار دیا اور ڈاکوں نے پھولن دیوی کو اپنا لیڈر مان لیا وہ ڈاکوں کی ملکہ کہلانے لگی اس کے اندر کے نسوانی جذبات کی موت تو شاید اسی دن ہو گئی تھی جب اس کا گین گریپ ہوا تھا لیکن وکرم کی وجہ سے جو زندگی میں رانائی محسوس ہوتی تھی وہ بھی اس کی موت کے بعد ختم ہوئی اور پھولن دیوی کی وحشت اس علاقے پر راز کرنے لگی وہ اپنی ذات کے لیے مسیحہ تھی اور انسی ذات کے خوف اور وحشت کی علامت تھی پھولن دیوی نے انیس سو اکیاسی میں چوبیس تھاکروں کو حویلیوں سے گسیٹ کر باہر نکالا اور فائر کھول دیا تھا جس میں سے باعث تھاکر مارے گئے تھے یہ وہ انتقام تھا جو انچی ذات کے ہندوں کے خلاف اس کے دل و دماغ میں مدتوں سلگتا رہا جس کا انجام بالآخر باعث تھاکروں کی موت پر ہوا پھولن کا کہنا تھا کہ وہ صرف غریبوں پر ظلم کرنے والوں کو لوٹی تھی جو غریبوں کی لڑکیاں اٹھا کر لے جاتے اور نیچی ذات والوں کو اچھوٹ سمجھتے تھے اس کی جدوجہت سے متاثر ہو کر ایک امریکی مصنف نے اسے بھارت کی روبن ہوت کہا پھولن دیوی نے پولس اور سرکاری مسینری کو اس قدر زج کیا کہ اندرہ گاندی نے حکام کو اختیار دیا کہ اگر پھولن کو گرفتار نہیں کر سکتے تو اس سے کوئی ڈیل کر لو پھولن دیوی نے انیس سو تیراسی میں اپنے آپ کو پولس کے حوالے کر دیا اور انیس سو چرانوے تک وہ جیل میں رہی اور پھر انیس سو چرانوے میں پھولن دیوی نے لوگ صفح کی رکمیت حاصل کی انیس سو اٹھانوے میں شکست کا سامنا کرنے کے بعد اگلے سال ایک بار پھر وہ رکنے پارلیمان بنی جیل سے آزادی کے بعد دنیا کے تقریباً اسی ممالک نے اسے مدعو کیا اور بیس ممالک نے نوبل پرائز کے لیے اسے نامزد کیا لیکن بھارتی حکومت کے تھاکروں نے اس کی نامزدگی کو سر دکھانے میں ڈال دیا پچیس زولائی دوزار ایک کو دوپہر ایک بچ کر بیس منٹ پر پھولن دیوی کو اس کی رہائشگاہ کے سامنے جب وہ اپنی گاڑی سے اتر رہی تھی تین نقاپوسوں نے گولی مار کر اسے ہلاک کر دیا تھا پھولن دیوی اس وقت بھارتی پارلیمان کی رکم تھی شمشیر سنگھ رانا کو دہلی میں پھولن دیوی کے قتل کے کچھ ہی روز بعد گرفتار کر لیا گیا تھا اور پولس کے مطابق اس نے اقرار جرم بھی کر لیا تھا شمشیر سنگھ کا کہنا تھا کہ اس نے پھولن دیوی کے ہاتھوں انیس سو اکیاسی کے ویلنٹائن ڈے کے موقع پر آلہ ذات کی باعث افراد کی ہلاکت کا بدلہ لیا پھولن دیوی نے اس قتل عام کے متعلق کہا تھا کہ اس نے آلہ ذات کے ہندووں کے ہاتھوں اپنے ساتھ ہونے والی اجتماعی زیارتی کا بدلہ لیا پھولن دیوی نے بھی بے شمار قتل کیے تھے لیکن اس کے قتل پر بھارت میں سوک کا سما تھا وہ نشلی ذات پالوں کے لیے دیوی سم مان تھی بھارت کے پچاس کروڑ سے زائد مفلسی کی لکی سے نیچے زندگی گزارنے والے نشلی ذات کے ہندووں اور اقلیت کے حقوق کی پامالی اور عزت نفس کے نام پر قتل عام کے خلاف آواز بلند کرنے والی رکنے پارلیمنٹ پھولن دیوی کو موت کے گھاٹ اتار کر سامراز نے اپنے خلاف اٹھنے والی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جس کا غم طبقاتی جنگ میں پھشنے والے پارتی ہمیشہ بناتے رہیں گے پھولن دیوی پر بے شمار کتابیں لکھی گئیں جن میں سب سے مشہور مسننفہ مالہ سین کی کتاب بینڈٹ کوئن ہے جس کا ستائل زبانوں میں ترجمہ ہوا اور نامور فلم ساتھ شکر کپور نے اس پر بینڈٹ کوئن کے نام سے ہی فلم بڑھائی خود پھولن نے مائی لائف کے نام سے کتاب لکھوائی جسے فرانسیسی مسننفہ نے بھارتی مترجم کی مرض سے تحریر کیا جس کی سات لاکھ کاؤپیاں دنیا میں فروغ تھویں یاد رہے کہ پھولن دیوی کے قاتل کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی ہندوستان کی ایک عدالت نے مسور ڈاکورانی پھولن دیوی کے قاتل کو عمر قید کی سزا سنائی تھی ہندوستان ڈائمز میں شاہ ہونے والی ایک ریپورٹ کے مطابق 35 سالہ شیر سنگھ رانہ پر انڈین پینل کورٹ کی دفعہ 302 کے تحت قتل اور دفعہ 307 کے تحت اقدام قتل کا مقدمہ 25 جولائی 2001 کو درج کیا گیا تھا ریپورٹ کے مطابق ملزم رانہ پر پٹیالہ ہاؤس کورٹ کی جانب سے ایک لاکھ روپے کا جرمانہ بھی آیت کیا گیا تھا 35 سالہ پھولن دیوی کو شمالی دہلی میں اشوکہ روڈ پر واقع ان کی رہائشگاہ کے واہر تین نقاب پوش مسلح افراد میں اس وقت قتل کر دیا تھا جب وہ لوگ سبا کے اجلاس میں شرکت کے بعد دوپہر کے کھانے پر گھر آ رہی تھی ریپورٹ کے مطابق جس پسٹال سے انہیں گولی ماری گئی اس پر شیر رانہ سنگھ کی انگلیوں کے نشانات موجود تھے اس کے علاوہ قتل میں استعمال ہونے والی کار بھی ملزم رانہ کے نام پر ریجسٹر تھی مجرمانہ سرگرمیوں سے تائب ہو کر 1996 میں ہندوستانی پارلیمنٹ کے رقم منتخب ہونے والی پولن دیوی کو انڈیا کے نسلے طبقے میں آئیڈیل کے طور پر جانا جاتا تھا مشہور مصنف روئے موزیم نے بھی ان پر ایک کتاب لکھی 1992 میں روئے نے پولن دیوی کی حراست کے خبر سن کر ان کو خط لکھا تھا جب پولن دیوی نے ان کے خط کا جواب دیا تو روئے بھارت گئے اور پولن دیوی اور ان کے خاندان سے متعارف ہوئے پولن دیوی نے جرائم کا راستہ چھوڑ کر سیاست میں حصہ لیا اور وہ بھارت کی سب سے زیادہ جانی جانے والی سیاستدان بن گئی وہ 30 سال کی تھی جب ان کو جولائی 2001 میں ان کے کر کے سامنے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا روئے کے کتاب آؤٹ لا جون میں شائع ہوئی یہ جون 2010 میں شائع ہوئی تھی روئے نے بی بی سی کو بتایا تھا کہ زندگی میں بہت سختیاں جیلنے کے باوجود پولن دیوی نہایت خوش مزاج خاتون تھی وہ ہمیشہ مسکراتی اور مزاق کرتی رہتی تھی اور میرے خیال میں ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے ان کو نو سال جیل کاٹنے پڑی پولن دیوی پر مشہور فلم بینڈٹ کوئن بھی بنی تھی روئے کا کہنا ہے کہ اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ وہ کتلو غارت میں ملوث تھیں جبکہ پولن دیوی نے ہمیشہ اس سے انکار کیا اور اس فلم کے بعد بھی ان پر یہ الجامات ثابت نہیں ہوئے ان کا ہمیشہ کہنا تھا کہ ان حلاکتوں میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا اور مجھے ان پر یقین ہے ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ پولن دیوی غریبوں کے لیے نرم گوشہ رکھتی تھی جب وہ جیل میں تھی تو قرآن کو اپنے خاندران والوں کے لیے جیل سے باہر سنگل کرواتی ہیں جو نہایت مفلسی کی زندگی جی رہے تھے جیل سے رہائی کے بعد انہوں نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا مجھے یاد ہے کہ وہ نوکر نہیں رکھتی تھی اور فلیٹ کی خود صفائی کرتی تھی وہ ایسی شخصیت کی حامل تھی کہ جب وہ کمرے میں داخل ہوتی تھی تو ان کی طرف تمام لوگ متوجہ ہو جاتے تھے واضح رہے کہ نشلی ذات سے تعلق رکھنے والی پولن دیوی کو ایک دور میں پورا بھارت جانے لگا جب انیس سو اکیاسی میں انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے اجتماعی جنسی زیادتی کا بدلہ لینے کے لیے بیلنٹائن ڈے پر انشی ذات کے باعث افراد کو مبینہ طور پر قتل کر دیا تھا انہوں نے اپنے آپ کو انیس سو تیراسی میں حکام کے حوالے کر دیا اور فروری انیس سو چورانوے تک جیل میں رہیں آپ حساب لگائیے کہ گیارہ سال تک اس خاتون نے جیل کاٹی تھی اور گیارہ سالوں تک اس خاتون نے جیل کاٹتے ہوئے کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی پھولن دیوی کے بارے میں مختلف باتیں کی جاتی ہیں اور پھولن دیوی کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تمام تر لوگ جو کہ اس کو آئیڈیل مانتے ہیں انہیں جان لینا چاہیے کہ در حقیقت یہ اس کو آئیڈیل نہیں مانتے بلکہ یہ ایسی شخصیت کو آئیڈیل مانتے ہیں جو کہ دنیا میں کسی اور چیز کی نہ صحیح لیکن ریزسٹنس کی علامت واضح طور پر بن کر ابری تھی حال ہی میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی سامنے آئیں جن کے بارے میں یہ باتیں کہی جاتی رہی ہیں کہ پھولن دیوی کو ہیروین بنا کر پیش کیا جانا در حقیقت عام عورتوں کو ان کی زندگی میں اُبھارنے کے مترادف ہے لیکن یاد رہے کہ کسی بھی خاتون کے ساتھ اتنا برا سلوک ہو اور اس کے بعد وہ خاموشی سے موت کو گلے لگا لے تو یہ اس سے بڑی زیادتی اور ظلم ہے مردوں کے معاشرے پر تنقید کرتے ہوئے بہت سارے لوگ کہتے بھی ہیں لکھتے بھی ہیں لیکن اگر عمومی رویہ کی بات کی جائے تو ایسا معاشرہ جو کہ عورت کو برابری کے حقوق نہ صحیح لیکن اس کے مکمل حقوق فراہم نہیں کرتا وہ مردوں کا معاشرہ کہلائے یا نہ کہلائے لیکن وہ مردوں کا معاشرہ ضرور کہلائے گا بہت سارے لوگ اس بات پر تنقید کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ایک عورت کے ساتھ زیادتی پر ہاں پورے معاشرے کو کیسے بلیم کر سکتے ہیں یاد رکھئے کہ صرف ایک عورت کے ساتھ زیادتی کی بات نہیں ہے بلکہ در حقیقت ہمارے منافقانہ روئیوں اور طرز روش اور طرز زندگی کی بات ہے جس کے تحت ہم زندگی گزارتے ہیں کئی ایسی پھول اندیویاں ہیں جن کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا جن کو اپنی جنسی پھوک کے بھنٹ اتارا گیا اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے خود کو شکرہ اختیار کر لی لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں کسی کے ساتھ بھی ظلم و جبر اور اس کے ساتھ کسی خاتم ان کے ساتھ جنسی زیادتی نہ ہو اسے جنسی تشدد کا نشانہ نہ بنایا جائے لیکن اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا بھی ہے تو پھر اس کے مزرموں کو کارواقعی سزا دی جانے چاہیے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی مزرم یہ کام نہ کر سکیں عمومی طور پر اور بالخصوص بھی یہ بات کہنا تو بالکل جائز ہوا کہ شاید ہم اس معاشرے کو اس طرز پر ترتیب نہ دے سکیں کہ اسے واقعہ تن انسانی معاشرہ یا اشرف المخلوقات کا معاشرہ کہا جائے لیکن ہم اپنی طرف سے ایک کوشش ضرور کر سکتے ہیں